اگر آپ نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے اور آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے تو اب جو نیکس چیز ہے جس پہ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سٹڈی ہے وہ اپنی کہاں سے شروع کرنی ہے اور کس طرح شروع کرنی ہے کونسی آپ کو بکس چاہیے کونسی سٹڈی میریل چاہیے جس سے آپ اپنی سٹڈی جو ہے وہ فرسٹ شئر کی شروع کر سکیں اور جو لوگ باہر چائنہ سے یا پھر کسی اور کنٹری سے MBBS کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت فائدہ مند ہے کیونکہ جو پاکستان میں MBBS کر رہا ہے اس کو اس کے ٹیچر نے بھی بتا دینا ہے اور اس کے جو سینئرز ہیں اس سے بھی اس کو پتا چل دینا ہے کہ یہ یہ بکس اس نے پڑھنی ہے لیکن جو بندہ MBBS کی سٹڈی شروعی آن لائن کر رہا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ نہ اپنے کلاسمنٹ سے کبھی ملا ہے اور نہ اپنے سینئرز سے مل سکتا ہے کہ وہ اس کو گائیڈ کریں کہ آپ نے یہ بکس پڑھنی ہے اور اس طرح آپ نے سٹڈی سٹارٹ کرنی ہے تو بیچ میں کافی کنفیوجن ہو جاتی ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو جو انہوں نے بکس سنی ہوتی ہیں کہ یہ بک بھی اچھی ہے یہ بک اچھی ہے وہ جمع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ پڑھنی گونسی ہے اور کس طرح پڑھنا ہے تو میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ خاص طور پر ان لوگوں کا سوچ کے بنا رہا ہوں کہ جو لوگ اپنی سٹڈیز آن لائن شروع کر رہے ہیں تاکہ ان کے پاس ایک گائیڈ اور ان کو ایک گائیڈ ملے پروپر کہ جو فرسٹ یئر کی سٹڈیز ہیں بی بی ایس کی وہ کس طرح شروع کرنی ہے اور کون سی بکس ہیں جو آپ کو چاہیے جس سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح پڑھنا ہے چائنا میں جو زیادہ تر یونیورسٹیز ہیں اس میں فرسٹ یئر میں دو یا پھر میکسیمم تین میڈیکل کے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اور جو باقی تین سے چار سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی چائنیز لینگویج کی ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے ایچ ایس کے بھی پاس کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ تو سب سے پہلے انیٹمی تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو دنیا میں ہر جگہ فرسٹ یئر میں پڑھایا جاتا ہے کیونکہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے بیسک ہے پورے ایم بی بی ایس کی بیسکس اس میں ہیں اور آپ کو جائے ظاہرہ انیٹمی آتی ہوگی تب ہی آپ آگے کچھ سمجھ سکیں گے کہ باڈی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا چیز کہاں پہ ہوتی ہے اور زیادہ تر یونیورسٹیز میں جو انیٹمی کے ساتھ جو سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے بائیو کیم بائیو کیمسٹری اور کچھ یونیورسٹیز میں فیزیو بھی فیزیالوجی فرسٹ یئر میں پڑھا جاتا ہے لیکن زیادہ تر یونیورسٹیز میں دو سبجیکٹ ہوتے ہیں انیٹمی اور بائیو کیمسٹری انیٹمی آپ کو اچھی طرح پڑھنے اور سمجھنے کے لیے دو بکس لازمی چاہیے ہیں ایک جو ہے وہ ریفرنس بک ہے اور دوسری جو ہے وہ ٹیکسٹ بک ہے جس میں آپ کو ڈیٹیل میں سارا کچھ ایکسپلین کیا ہوتا ہے اب توڑا مسئلہ یہ ہے کہ میری جو پہلی تین سال کی ساری بکس ہیں وہ ابھی تک چائنہ ہی پڑھی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں پڑھی بھی ہوئی ہیں یا کسی نے ردی میں بے شبو جتی ہیں لیکن میرے پاس فیزیکلی بکس اویلیبل نہیں ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں تو ساتھ میں آپ کو پچھر لگا کے دکھا دوں گا تاکہ آپ کے ایک دفعہ میند میں بیٹھ جائے کہ یہ والی بک ہے جو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں تو انیٹمی جو ہے وہ سارا نولیج کا سبجیکٹ ایسی ہے کہ آپ کو اچھی طرح پڑھنا پڑے گا اچھی طرح آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز بوڈی میں کس جگہ پہ ہے اور کس اورگن سے کس چیز سے اس کا کیا ریلیشن ہے اور یہ سارا کچھ سمجھنے کے لیے آپ کو وہ چیز دیکھنی پڑے گی آپ کو اس کا پتا ہونا چاہیے سارا اور اس کے لیے جو ہم بک یوز کرتے ہیں وہ ہے اٹلس آف یومن انیٹمی اور اس بوک میں لٹرلی پوری بوڈی کے ہر پارٹ کو علیدہ علیدہ دکھایا ہے اور ڈیفرنٹ اینگلز سے دکھایا ہے امیجز کے ذریعے اور ڈائیگرامز کے ذریعے اور میں اس بوک کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کے بغیر میرے نہیں خیال میں کوئی جو ہے وہ آنایٹمی کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تھیری بلکل بھی نہیں ہے اس میں مطلب صرف ڈائیگرامز ہیں ایکسپلینیشنز بلکل بھی نہیں ہیں تو جو ایکسپلینیشنز کے لیے اور ٹیکسٹ کے لیے بسیکلی آپ ٹیکس بوک یوز کرتے ہیں وہ ریکمینڈڈ ہے بیڈی چوراسیا جو پاکستان میں بھی ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے اور اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو اسی بوک سے پڑھنا چاہیے اب اس سے اچھی اس سنس میں ضرور بکس ہیں کہ ان میں بڑا ڈیٹیل لکھا ہے اور بہت ایکسپلینیشن سے لکھا ہے لیکن اس بک میں ٹو دا پوائنٹ بات ہے اور ساری جو آپ کو اپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے وہ آرام سے آپ کو پتا چل جاتی ہیں لیکن اس بک سے آپ این ایٹمی میرے خیال سے اچھی طرح صرف تب سمجھ سکتے ہیں جب آپ نے اس کا ٹیکسٹ پڑھنا ہے تو ساتھ آپ نے اپنی جو اٹلس ہے اٹلس او فیمل نیٹ بھی وہ بھی آپ نے کھول کے رکھنی ہے ساتھ میں اور جو جو چیز اس میں آپ وہ ریفرنس کرتے ہیں ایمیج کو بھوڈی پارٹ کو وہ آپ نے اس میں کھول کے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ایکزیکٹ ایک ایک چیز کا پتا تلگے کہ کیا چیز کیا کیسے جاری ہے اور کیا ہو رہا ہے اندر باڈی کے تو ان دونوں بکس کو ساتھ پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے کہ میں آپ بتا بھی نہیں سکتا تو جو ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بی ڈی چوراسیا میں ہیں اور اس کے بیسکلی چار والیمز ہیں اور ہر والیم جو ہے وہ ہر باڈی پارٹس یہ ریجن کو آپ کیا سکتے ہیں وہ ایکسپلین کرتا ہے اپر لیم بھوراکس ایک اس کا والیم ہے پھر ہے لور لیم بھوراکس ایڈ نیک اور برین اور چوتھا جو ہے وہ ہے نیورا نیٹمی تو یہ آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے نیٹمی اچھا تو اب آتے ہیں بائیو کیمسٹری کی طرف جو کہ آپ کا سیکنڈ سبجیکٹ ہے فرس یر میں اور اس کے لیے جو مین آپ کو بک چاہیے وہ ہے لپنکاٹ کی بائیو کیمسٹری اور اس میں سارا کچھ ڈیٹیل میں آپ اگر اس کو سٹڈی کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اور اس کو پڑھنے کے بعد جو ایکزام کی پرپریشن کے لیے جو بک یوز ہوتی ہے وہ ہے فردوس کی بائیو کیمسٹری بسیکلی اوورویو ہے ساری بائیو کیمسٹری کا اور جو صرف جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوورویو ہے اور اگزام کی پرپریشن کرنے کے لیے کام آتی ہے اگر آپ نے اوریجنل جو بک ہے وہ پڑھی ہو اچھا اب جو فیزیو ہے فیزیولوجی وہ کچھ یوریوریسٹری میں پڑھائی جاتی ہے کچھ میں نہیں پڑھائی جاتی ہے زیادہ تر میں نہیں پڑھائی جاتی ہے فرس یر میں سیکنڈ یر میں آپ پڑھتے ہیں اسے لیکن خیر میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس میں آپ کو ایک بک چاہیے صرف ایک ہی بک چاہیے لازمی آپ کو وہ ہے گائٹن اینڈ ہال اس سے آپ کے سارے کانسپٹس کلیر ہو جائیں گے اگر آپ ڈیٹیل میں اس کو پڑھتے ہیں اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر نجیب کے بھی لیکچرز آن لائن لے سکتے ہیں اسے آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے تو یہ جو تین سبجیکٹس ہیں زیادہ تر یونیورسٹیز میں بلکہ نائنٹی پرسنٹ یونیورسٹیز میں یہی آپ کو پڑھائی جاتے ہیں اس کے علاوہ نہیں پڑھائی جاتے ہیں اور جو میں نے آپ کو چیزیں سیجیسٹ کی ہیں جو میں آپ کو بکس اور سٹڈی میٹیریل سیجیسٹ کی ہے میرے نکی حال سے کہ آپ کو اس سے ہٹ کے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کو آرام سے سارا کچھ کلیر ہو جائے گا آپ نے اس ٹرپ میں نہیں پھنسنا کہ آپ ساری بکس جمع کر لیں اور باری باری پڑھنے کی کوشش کریں اور آپ کو پھر بعد میں سمجھی نائے کہ آپ کو پڑھیں اور سمجھیں گے تو اب آپ کا ہمکے اس سارے جو ٹوپک سے کہ کون کون سی بکس پڑھنی چاہیے کیا پڑھنا چاہیے کس طرح پڑھنا چاہیے یہ آپ کا ہمکے کلیر ہو گیا ہوگا لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی قوششن ہے اور اگر آپ کے ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہیں فرسٹ یر میں تو آپ سبسکرائب کر کے سبسکرائب کر کے نیچے آپ ویڈیو میں کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور انشاءاللہ جواب دوں گا یا پھر آپ مجھے انسٹا پہ فالو کر کے ڈی ایم کر سکتے ہیں اور وہاں بھی انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں اور ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپفل لگی ہے کسی بھی اطرام تو مجھے کومنٹ کر کے بتائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیا سیکنڈ یئر کے سبجیکٹس پہ بھی ایک ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں کہ سیکنڈ یئر میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اللہ حافظ